اتر پردیش کے سیتا پر میں بے حدی سلسنی خیز بارداد ہوئی یہاں ہولی کے دن ایک شادی شدہ لڑکی کو پندک بنا کر اس کے ساتھ جبرن ریپ کرنے کی کوشش کی گئی ویروت کیا تو اس کو چاکووں سے وار کر زخمی کر دیا گیا خون سے لطپت زخمی لڑکی کسیتا پرزلہ اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے پیڑت لڑکی اور اس کے گھر والوں کا آروپ ہے کہ اسی کی ساس کی شے پر اس کے دونوں جیٹھوں نے ریپ کی کوشش کی کسی طرح لڑکی نے خود کو بچایا جس میں وہ بوری طرح زخمی بھی ہوئی پولیس کو پوری گھٹا کی جانکاری دی گئی زخمی لڑکی کو اسپتال بھیجا گیا جہاں ڈاکٹرس نے اس کا علاج کیا آروپ یہ بھی ہے کہ لڑکی اور لڑکے نے ہائی کورٹ لکھنوں میں لاؤ میریج کی تھی جس کی وجہ سے لڑکے کے گھر والے رشتے کے خلاف تھے یہی وجہ رہی اس واردات کو انجام دینے کی اس لڑکی کو اندر بندھج بنا لیا اس کے ساس ساسون نے اب دو اس کے جیٹ تھے ایک انکی تھی کبھی سے وہ اس کا قتل دونوں کا کرنا چاہتے تھے کیوں کرنا چاہتے تھے اب یہ کوپ میری ساری کورٹی تھی لکھنوں ہائی کورٹ سے پولیس نے پیڑت لڑکی کی تحریر پر کئی سنگین دھاراؤں میں کیس درج کیا ہے پولیس اب اس ماملے کی ہر پہلو پر گمبیرتہ سے چانچ کر رہی ہے پورا سنسنی کیس ماملہ تھانا شہر کوتوالی کے نئی بستی علاقے کا ہے مدر کرنے کا دونوں جنے کا کتل کا جو ہے وہ پروگرام پورا بنا رہے تھے کیا 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 ہونے ہاتھ بات کار دیا ہے چککو سے اور لاتھیوں سے مارا تین چار لوگوں نے مارا ہے آپ کے داماغ کو ہی مارا ہے جی ان کو بھی مارا ہے کتنے لوگ آئے رہے ہیں پولیس کا سوچنا دیئے آپ نے ہمیں پولیس کا سوچنا دیئے آپ نے